ہلو وارڈ سب گائیز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے گھر میں ہوں گے سرچیت ہوں گے تو گائیز آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں اور میں معافی چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سپاس کئی دن سے آپ کے لئے ویڈیو نہیں لا رہا تھا تو گائیز آج کی ویڈیو بھی پرانی ہی کی ویڈیو کے بیس پر ہے لیکن اس میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو آؤں کیا ہے نئی چیزیں کیا جوڑا ہے میں نے پورا اسٹیپ کلیر کروں گا میری ویڈیو کے ساتھ آپ بنی رہے ہیں اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹہ والا بٹن بھی آن کر دیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ویڈیو کی طرف چلتا ہو تو گائیز آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پر کچھ کوششنز جو میرے دوارہ اٹھائے گئے یا آپ کے دوارہ اٹھائے گئے کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ کی جو پرابلمز ہے وہ یہاں پر کافی چیزیں لے کر آ رہی ہے جو آپ کی سکولرشپ میں یہ چیزیں پہلی چیز آپ کی بینیفیشنی کریٹ بیشڈ آن اکاؤنٹ بٹ یو ڈی آئی ایس انویلیڈ اگر فارم میں کچھ گلتی ہو تو وہ کیسے صحیح ہوگی کلاس ٹین سیوے سی بورڈ رول نمبر نارڈ میچ انڈرولمنٹ رول نمبر نارڈ میچ ویڈ یونیٹسی تھی یہ قریب قریب سبکہ آ رہا ہے یہ قریب قریب سبکہ آ رہا ہے صحیح ہوتے ہوئے بھی یہ گلت دکھا رہا ہے اور اسپانس فار پی ایف ایم ایس کیا ہے اور اس کے بعد کیسے چیک رہی گی ایکاؤنٹ میں یو پی سکولرشپ اور این ایس پی سکولرشپ آئے گی یعنی یہ چھیک کوششن ہے جو میں نے آپ کے بھی سے اٹھایا ہے پہلے کوششن کے بارے میں آپ بہت دھیان سے پڑھو سمجھ میں آئے گا بینیفیشری کیا ہوتا ہے بینیفیشری ہوتا ہے جو ایکاؤنٹ کھولا جاتا ہے جب آپ ایکاؤنٹ اوپن کرتے ہو تو ایک نام دیتے ہو اسی نام کی یہ بات کر رہا ہے تو جنرلی ہم پہلے کیا ہوتا تھا کہ آدھار نہیں تھا تو ہم ایکاؤنٹ کو بینے آدھار کے اوپن کر لیتے تھے لیکن بعد میں لوگ نام اور آدھار دونوں الگ انہیں تب بھی وہ کرتے ہیں پروف کے طور پر دیتے ہیں لیکن آف لائن فارم بھرے جاتے جو فارم میں وہ بھرتے اس کیلئے وہ میچ نہیں ہوتا ہے یہ چیز کو آپ دیاد نہیں سمجھنا جب بھی آپ کا نمبر آدھار کا نمبر جب آپ کے بینک ایکاؤنٹ سے لنک ہوتا ہے لنک ہوتا ہے تو وہ دونوں چیزیں سیم ہونی چاہیے تو وہ نہیں دے گا اگر گل ڈیفرنس ہوگا تو توراں دے گا کیونکہ نام کا ڈیفرنس ہے کیونکہ آدھار نمبر کا نہیں نام کا ڈیفرنس ہے اس کے لئے پروڑلوں میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی اگر فارم میں کچھ گلتی ہو جائے تو وہ گلتی ہو گئی گلتی کیا ہے یہی گلتیاں ہے جو آپ کے مارکس ہے یہ یہ ساری چیزیں آپ صحیح کر سکتے ہو کچھ بھی گلتی ہو تو اس کو ایڈیٹنگ کرنے کے لیے ملتا ہے میں آپ کو اس کو آگے دکھاتا ہوں اگر آپ کا رول نمبر اپنے صحیح ڈالا ہے تو آپ ان چیزوں کو جا کر سماج کرنے آرے یا کالج میں اس چیز کو کنفرم کریے وہاں سمیٹ کریے کہ ہمارا رول نمبر صحیح ہے ٹھیک ہے نا ہمارا رول نمبر صحیح ہے کیا کریں تو وہ آپ کو پورا یہاں پر بتائیں گے اس کے بعد انرولمنٹ نمبر رول نمبر ناڈ میچ وید انورسٹی یہ پرابلم ابھی جلدی سب کے ساتھ آئی ہے پرابلم یہاں کیا ہے پرابلم یہاں دو تین چیزوں کو لے کر ایک تو ہم سب سے پہلی چیز جان لو کہ آپ پرموٹ ہوئے ہو تو ایسے بھی ہمارے پاس نمبر نہیں ملے گا کیونکہ آپ کا ڈا ٹائن میچ ہوگا نہیں دوسرا آپ کو دکھانے پرسنٹیج بھی لو 33 جب آپ نے اگزام دیا ہی نہیں ہے تو وہ آر لیڈی آپ کا 33% آ جائے گا attendance percentage less than اور آپ کا جو attendance وہ بھی 75% سے کب بتا رہا ہے یعنی یہ ساری چیزیں جو پرابلمس آ رہی ہیں یہ ہماری ابھی کی کرنٹ کی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کرونا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں آئی ہیں response for pfms یعنی جو آپ کا پیسہ ٹرانسفر کرنے والا ہے وہ ایزی کے ذریعے ہوتا ہے لاشٹ میں کیسے چیک کریں گے اگاوڈ میں up scholarship اور اس پر scholarship آئے گی up scholarship کیسے آئے گی وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تو سادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں ویڈیو کی طرف چلتا ہوں تھوڑا ساپ کو concept پورا ویڈیو بائیشتے بائیشتے بتاتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں آ چکا ہوں یہ ایک سائٹ پہ آگیا ہوں یہاں جانے کے بعد آپ کو تمام سب سے پہلی چیزیں آپ کو لکھا ہے check up scholarship status 2020-2021 اس پر آپ کلک کریں جیسے ہی آپ کلکنگ کریں گے یہ آپ کے سامنے یہ job اس کا جو ایمیل آئی ڈیا میں آپ کو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا سرکاری job find.com سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر آپ کی چیز کا سرچنگ کرنا ہے وہ یہاں پر آپ کو بتا رہا ہے یہاں پر ساری چیزیں بتا رہا ہے کیسے کیسے چیک کر سکتے ہیں کس کی چیک کرنی ہے فریش کی ہے کہ رینوال رینوال پہ آپ کلک کریے تو رینوال کا آپ کا سامنے کھول دے گا اور فریش کا یہ نائن ٹین کی بات ہے یہ نائن ٹین ہے یہ جو لکھا ہوا ہے نا یہ نائن ٹین فریمیٹرک ہے انڈر یہ یہ ساری چیزیں یہاں پر آپ ایکاؤنٹ نمبر پی ایم ایف کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہاں پہ پی ایم ایف جو بھی ہے یہ آپ کو بتائے گا اس پی ایم ایف کو آپ یہاں ہوم پر چلے جائیں آپ کلک کریے ہوم نہیں آ رہا ہے بھی میں نہیں تھوڑا سا ایک منٹ یہ آپ کا جو ہے اس کے میرے لنک آپ کو تھوڑا سا اسٹارنگ پہ لے گئے چلتا ہوں پی ایم ایف آقیر ہے کیا تاکہ آپ کو چیزیں معلوم یہیں تر آپ کو کس کا ٹریک کریں گے اپنا نسپ کو بھی آپ یہاں سے ٹریک کریں گے اور اس کا بھی ٹریک کریں گے کس کا جو آپ نے یوپی سکولرشپ کا ہے وہاں سے اس کو بھی ٹریک کریں گے یہ چیز ہے یہاں آپ کلک کریں گے دونوں کا پر سیم دیکھتا ہے اس پر بھی آپ کلک کریے تب بھی یہ کھل جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آگے ایکاؤنٹ نمبر یہاں پر میں نے سیدھے کھولا تھا know your track your nsp payment اور know your payment یہاں پر آپ کلک کریں آسانی کے ساتھ پاک سکتے ہیں تو I think آپ کو یہاں سے یہ باقی چیزیں جو ہے تو میں آپ کو آگے آپ کو آپ اپنا ایکاؤنٹ بینک کا نمبر ڈالیے ایکاؤنٹ نمبر ڈالیے ویرڈ یہاں جو لکھا ہے اس کو وریفائی کر کے سرچ کریے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا تو ایک اسکولرشپ میں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جلدی جلدی تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ایک نمبر میں نے ڈال لیا ہے پہنچ میں ایدر دین انٹر یہ سب کچھ ڈال لے کے بعد میں سمیٹ پر کلک کرتا ہوں آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور یہاں پر کوئی بھی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے تھوئے اور یہ آپ کلک کریں گے تو وہ ایرر ہو کے بتاتا ہے تو خیر میں سندوزید پر چلیں یہاں پر اپ ڈیٹ کا آدھار کارتنٹیکیٹ ہے اس کو بند نہیں کھلے گا اور آپ کو سندوزید کریں یہ چیز آپ کو بتا رہا دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ پہلا کوشن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا ہے یہ نام اور یہ نام آپ کا صحیح ہونا چاہیے یہ نام آپ کا صحیح ہونا چاہیے ایکاؤنٹ نمبر سے اسی لئے وہ چیزیں بینک میں آپ ان چیزوں کو دھان دیں اور یہاں انڈولمنٹ نمبر آپ کا جو ڈاٹا ہے وہ ساری چیزیں ہاں دی گئی ہیں اور اگر آپ کا پرموٹ ویڈاو مارک ہوگا تو اس کے لئے پرموٹ ہو تو آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور کیسے چیک کریں آپ یہاں نمبر ڈالیے یہ پی ایم ایف پبلک فائنس منجمنٹ ٹریک یور ایس پی پر کلک کریے یا نو یور پی ایم ایم ایس پر کلک کریں جیسے آپ کلک کریں آ جائے گا آپ کا بینک کس میں ہے وہ آپ یہاں ڈالیے گا یہ دونوں کا سیم ہے اگر یونین بینک ہوگا تو آ جائے گا نہیں آرہا ہے تو ایم 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 این یونین آپ نام ڈالنا ہوئے یونین بینک آف انڈیا آپ ایک اون نمبر آپ ڈال رہے دیکھ سکتے کہ میں ایک اون نمبر ڈال کر آپ کو دکھا رہا ہوں اور خیر ایک اون نمبر بھی دیکھ لیتے ہیں کہیں کی نہیں ہے یہاں دیا گیا میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کیا اور لے آکے پیشٹ کرتا ہوں یہ پیشٹ کر دیا اور نیچے بھی پہلے پیسٹ کر دیا اور ڈالنے کے بعد میں ہاں کیپچر ڈال رہا ہوں اسمال کیپٹل جیسے لکھا ہے ویسے ہی آپ کو فور بھی فائیف شاید آئی تھی کہ آپ کو اور سرچ کریں گے تو اگر کوئی دکت ہوگی تو بھی دکار نور ٹھونڈ ہو رہا کیونکہ ابھی یہ فاؤنڈ نہیں کر رہا ہے اسی لئے وہ نہیں آیا ہے تو آپ کو یہ چیزیں کلیر ہو گئی ہوگی اور اسی وہی ہے ایک بار تو پھر سے یہاں پر کلی کرتا ہوں جیسے میں نے کلک کیا میں یہاں پر یونیون میک لے لیتا ہوں اس کا لنک بھی ویڈیو تھوڑا سا لمبی میں نے بنا دیا ہے کیونکہ کانسپ کلیر کرنا تھا اور یہ نمبر میں فیٹس ہا لیا اور کنٹرول بھی کیا یہ یہ بھی ویسٹ کیا اور یہ ڈال کے اور سرچ میں کلک کیا ابھی ریکارڈ نار فاؤنڈ ہو رہا ہے تو کچھ دکت ہے تو وہ بعد میں آ جائے گے جب ہوگا سب کچھ صحیح تو ہوتا چاہتا ہے ای تک آپ کو میری بات سمجھ میں آگئی اگر کوئی دکت ہو تو میں آپ کو اس پر اور بھی اچھے سپلیشن اپنی نیکس ویڈیو میں دے دوں گا تب تک کے لئے گھر میں رہے سرچ چیت رہے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور آپ نے جو ویڈیو پہ پیار دکھایا وہ ویڈیو کے لئے بہت بہت شکریہ